وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ چلیں پڑھیں تو آج کے سبق میں سب سے پہلے تمرین حل کرنا تھا تمرین اپنے طور سے آپ لوگو حل کر کے لائے صفحہ نمبر پندرہ پہ ہے صفحہ نمبر پندرہ پہ نمبر ایک الحجر لکھا ہوا ہے الحجر سب سے باری باری کر بتائیں تو سب سے اندازہ ہو جائے کیونکہ ہر ایک کی آواز ایک ساتھ آتی ہے تو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے ہاں نہیں ترتی سے بتا دیں گے تو بھی چلے گا بس اندازہ نہیں ہوتا ہے کس نے صحیح کہا کس نے غلط کہا ہاں کاری سب پڑھیں تو نمبر ایک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک پڑھ لیں الحجر لکھین الباب الباب ایک ایک پڑھ لیں ایک ایک پڑھ لیں جلدی ہو جائے الباب 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 مختوب جی مختصر القمر جمیل صحیح ہے الورق قصیف المندیل 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 صحیح ہے اللبن حار صحیح اس کے بعد ہے کہ نیچے کی جگہوں کو پور کریں اپنے طرف سے الفاظ لا کر کے تو نمبر ایک پہ لکھا ہوا نظیف اب نظیفوں سے پہلے کچھ لے کر آنا ہے جسے جملہ مکمل ہو جائے ہاں جو بھی جی بتائی آپ القمیسو نظیفوں نمبر دو نمبر تین نمبر تین کے بعد نون کی آواز نہیں آئے گی الماء ہو جائے گا جی آگے قریبن قریبن لکھا ہوا ہے اس کے پہلے قریبن لکھا ہوا ہے اس کے پہلے کوئی اسم لے کر کیا آئیں ناؤن لے کر کیا آئیں کہ جملہ مکمل ہو جائے موسیقی 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 یہ کہہ دیتے کہ مجھ کو اتبینان نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں تو ان کے وہ غلطی رہ جاتی اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ بتا دیں غلط بتائیں گے تو اچھا رہ گا کم از کم جو غلطیاں ہیں آپ قریبن مطلب نزدیک ہاں قریبن کے مانے قریب نزدیک اپوزٹ کرتے تو اپوزٹ نہیں کرنا ہے قریب کا مفہوم عدا کرنا ہے کوئی چیز کوئی اسم لے کر کے آئیں جسے آپ یہ بتانا چاہیں کہ وہ چیز قریب ہے جو خالی جگہ اس کو پور کرنا ہے ہاں 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 خوش بھی کرتے ہیں کوئی بھی ناؤن لے کر کے آئیں جملا بنائی ہے ہاں البائتو قریبن البائتو قریبن ہاں البائتو قریبن جی صحیح ہو گیا البائتو قریبن ابھی آپ نے پہلے کہا تھا بائت ہند علی فلام کے بغیر تو علی فلام کے بغیر اگر لے کر کیا آتے تو جملا صحیح نہیں ہوتا جیسا کل قاعدم بتایا گیا تھا کہ مقتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نہ کر رہا ہوتی ہے جی آگے اس کے بعد بعید ہے جی المسجد و بعید صحیح ہے ساتھ نمبر جالی سن جی جالی سن کے میں نے بیٹھا جی جی ہاں ہاں ہو سکتا ہے December جالی سن بلکل سہی ہے آگے آٹھ نمبر جی جبالو جی صحیح ہے کبیر جی اس کے بعد نو نمبر قدیمون المدرسطو قدیمون کون بتائے گا صحیح جرط صحیح ہے المدرسطو قدیمون صحیح ہے نا جی المدرسطو مونس ہے قدیمون آئے گا تو صحیح ہوگا اور چونکہ صاحبی کتاب نے قدیمون لکھا ہے تو اس کی موافق میں ہمیں لے کر گانا ہوگا تو اس لئے المدرسطو لائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا وہاں پر مونس ہے اور یہاں پر مزگر ہے آورت جا رہا ہے یہ مفہوم نکلے گا جی تو کچھ دوسرا بتائیں سوچ کے البیتو قدیمون البیتو صحیح ہے البیتو قدیمون صحیح ہے جی جی ملکو صحیح ہے ماشاءاللہ اب نیچے جو باکس ہے اس میں دیا ہوا ہے یعنی نئے کلمات تو تقریبا سب آ چکے ہیں واقف کے مانے کھڑا واقف کے مانے کھڑا کھڑا مفتوخن کے مانے کھلا ہوا نظیف کے مانے کھڑا ہاں نظیف کے مانے کھڑا وسیخن کے مانے کھڑا اور کوئی واقف کے مانے کھڑا کھڑا خفیفن کے مانے کھڑا پوچھ لیں جو بھی ورڈ نئے لگ رہے ہوں ان کے مانے نہ معلوم ہو تو پوچھ لیں جدیدون کے مانے نیا نوٹ بھی کر لیں ایسا رہے تو جو نیا لگے نوٹ نہیں کریں گے پھر بھول جائیں گے تدیدون کے مانے پرانا پرانا اور بھی ہے تقیل ان کے مانے بوجھل وزنی خفیفن کے مانے حلقہ مقصور کے مانے ٹوٹا ہوا جی باید میں ٹھنڈا وزخون کے مانے گھنڈا نظیفن کے مانے صاف سترہ نظیفن کے مانے صاف سترہ مفتوحن کے مانے کھلا ہوا حارن کے مانے گرم واقفن کے مانے کھڑا ٹوٹا ہوا ابھی یہ پوچھنے لوگ اور بھی الفاظ ہیں کیا یا پھر آگے چلیں سکیل ان کے مانے بوجھل بوجھل وزنی سکیل کے مانے وزنی جالس ان کے مانے بیٹھا چلیں مورب بل لام کریں گے مورب بل لام جب کر دیں گے خفیفن کے مانے حلقہ مورب بل لام کریں گے یعنی کسی بھی اسم پر الیف لام داخل کر دیں گے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی تنوین کہتے ہیں کہ نون کی آواز والا ہونا کتاب الرجولی کل جو بتایا تھا یعنی معرفہ کے جو اقسام بتایا تھا تو باقی تو تقریباً سب نارمال ہے لاشٹ والا جو ہے مزاق علی مارفہ جو بھائی نے پوچھا مزاق علی مارفہ یعنی ہر وہ نکرہ اسم جس کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کر دی گئی ہو اب کسی جو میں نے کہا جہاں ممکن ہو تو منادہ کو چھوڑ کر کے ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے منادہ کو چھوڑ کر کے ہر ایک کے ساتھ اضافت ممکن ہے منادہ کیوں نہیں ممکن ہے یہ بھی ایک سوال ہے منادہ کیوں نہیں ممکن ہے وہ اسے ممکن نہیں ہے کہ ہم نے کہا یا رجلو اے آدمی یا ولدو اے لڑکا اب اگر اس ولد اور اس رجل کی جانب اگر ہم اضافت کریں گے تو جیسی اضافت کریں گے تو اب مراد وہ رجل یا وہ آدمی نہیں رہ جائے گا بلکہ اس کی پہلے جو لفظ آئے گا اس میں آئے گا وہ ہو جائے گا جیسے میں کہوں یا ولدو میں نے کہا یا ولدو اے لڑکے یا ولدو کا مانا ہوا اے لڑکے یا میں نے کہا یا رجلو اے آدمی ابھی یا سے ہم نے پکارا ہے جو مراد میں ہے وہ آدمی ہے لیکن جیسے ہی ہم کہیں گے یا غلام رجلن اب یہاں پر اضافت ہم نے کر دی لیکن اضافت کرنے کے بعد اب رجل منادہ نہیں رہ گیا اب منادہ کون ہو گیا اے آدمی کے غلام تو گویا کی ہم نے منادہ کی جانب اضافت نہیں کی کہاں کی اب منادہ کہاں رہ گیا ہو پہلے منادہ تھا یا رجل تو جب تک یا رجل تھا منادہ وہ ٹھیک لیکن جیسے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اضافت کر دیں معرفہ کی ساری قسموں میں سے کسی بھی قسم کے طرف تو کسی بھی قسم میں منادہ بھی آتا ہے اور جیسے ہی منادہ کی جانب ہم اضافت کرنا چاہیں گے ویسے ہی منادہ اب رجل کے بجائے غلام ہو جائے گا اے آدمی کے غلام تو اپنا حاصل کچھ ہوا نہیں ملہا پہلے ماری پر میں جو ہے جو ہم نکرہ لگاتے ہیں دوسرا جو آتا ہے مطلب ایک ہے موجود دوسرا تو پہلے ہیں گا نا ہاں پہلے آئے گا مضاف پہلے آتا ہے اور وہ نکرہ تھا لیکن اضافت کی بنا پر وہ معرفہ ہو چکا ہے یہ ضرورت بھی نہیں ہے نا شکریہ ہم بلا رہے ہیں وہ ضرورت بھی نہیں ہے ہاں ضرورت نہیں ہے لیکن جسے یہ ایک ضابطہ یہ ہے نا ایک قائدہ یہ کسمیہ ہے کہ مضاف اللہ معرفہ یہ نہیں کہا گیا کہ مضاف اللہ فلاں 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 گنتی نہیں کی گئی معرفہ کہ دیا گیا اب معرفہ کہتے ہیں ہمارے ذہنے بات آ جاتی ہے کہ بھائی معرفہ کی قسموں میں سے منادہ بھی ہے تو اس کی جانب بھی اضافت کر لیں ہم کر لیں کرنے چلے تو اب وہ منادہ ہی نہیں رہ گیا منادہ وہ تھا اب یہ ہو گیا پہلے رجل تھا ابھی غلام ہو گیا یہ بات کتے لوگ اس وقت میں آئی سب سمجھ گئے یہی وجہ ہے کہ منادہ کی جانب اضافت نہیں ہوتی ہے باقی سب کی جانب ہو جائے گی مضاف کے معرفہ اللہ جو قائدہ ہے جو قسم ہے کہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ مضاف کے معرفہ ہو تو کوئی بھی نکرہ اس مضاف بن سکتا ہے منادہ کے علاوہ بکیا سبوں کے ساتھ میں اور منادہ کے ساتھ میں بنانے جائیں گے تو اب وہ منادہ منادہ نہیں رہ گیا اب منادہ کون ہو گیا جس کو ہم مضاف بنا رہے ہو منادہ ہو گیا کاری صاحب بات سمجھ آئی نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہیں تو بتائی برا تکلو نہیں دینا چاہتے نہیں نہیں تھے مگر جسمانی تاروٹ تھے بھرپور نیدلیاں کاری صاحب کل پوری نیدلیاں کوئی اور رہا ہے نہیں یہ بھی سو رہے تھے تو یہ بات سمجھ آئی گی نہیں جو کہا گیا ہے کہ معرفہ کی جو قسمیں بتائی گئیں ہیں نمبر ایک پہ علم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس پہ نمبر دو پہ پھر ہے اس میں اشارہ موررف باللام اس میں اشارہ اسم ضمیر اسم موصول ہے نا اسم منادہ پھر کہا گیا مضاف علی المعرفہ سب قسمیں الگ الگ ہیں آخری جو قسم ہے وہ یہ کہ کسی اسم کو ان معرفہ کی قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف کر دیا گیا ہو تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے لیکن مضاف اگر ہم بنائیں گے منادہ کی طرف تو یہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پہلے رجل جو منادہ تھا جیسے ہی کسی کو ہم مضاف بنا کے لا رہے ہیں تو ویسے ہی اب منادہ یہ رجل نہ رہ کر کے جس کو مضاف بنا رہے ہو ہو جائے گا ہم نے کہا رجل کی بنے آدمی اور ہم نے کہا غلام الرجلی آدمی کا غلام غلام کے معنی غلام رجل کے معنی آدمی ہم نے کہا غلام الرجلی آدمی کا غلام اب جب کسی کو ہم پکاریں گے اے فلاں کے غلام تو مراد کون ہوا کس کو ہم پکاریں گلام کو تو اب بات پھر وہی آگئی کہ منادہ نہیں رہ گیا وہ رجل منادہ ہو گیا یہ غلام بات سمجھے نا جی ڈی 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 ایسا سمجھے ڈی سمجھے ڈھ ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ سکیں گے صرف اسی کتاب کو لگے پڑھیں گے ہم تو صرف سکیں گے چل سکیں گے لیکن دونوں پروں پر جو دونوں پر ہیں ان دونوں پروں کی مدد لیں گے تو ہم اڑ بھی سکتے ہیں اگر وہ دونوں پر کیا ہیں نہ ہو اور صرف قواعد دونوں تو اس لیے میں بیج بیج میں باتیں لاتے رہتا ہوں تاکی بات سمیہنے میں آسانی تو اگر وہ سمجھیں گے نہیں تو پھر مسئلہ ہمجھے مزاف اور مزافلے وہ نہیں سمجھے ہیں یا جو کل بتائی گیا تھا مزافلے محارفہ وہ کلوارا نہیں سمجھے ہیں کہ مزاف مزافلے سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کوئی اسم ہے وہ چونکہ نئی بات ہے یہ یہ نئی بات آپ پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھا آپ سے کی مزافلے محارفہ والی بات نہیں سمجھ میں آئی یا مزاف مزافلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کل والی جو بات تھی وہ صرف مزافلے محارفہ اور جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ اس سے ہٹ کر کے ہے چلی ہرکا سا بتا ہی دوں آپ کو مزاف کہتے ہیں اس اس اسم کو جس کی اضافت کی جائے کسی دوسرے اسم کی جانب جس اسم کی اضافت کی جائے کل میں نے بتایا تھا اضافت ان کے معنی ہوتے ہیں ملانا مزاف ان کے معنی ملایا ہوا جس اسم کو ملایا جائے اس کو بولتے ہیں مزاف اور مزافلے اللہ معنی تک طرف جس کی طرف ملایا جائے اس کو بولتے ہیں مزافلے ہم نے کہا کتاب ہے اور زید ہے دونوں الگ الگ ہیں دونوں کی نسبت ہمیں جوڑنی تھی ہم نے کہا کتاب زیدین یہ کتاب ہے ابھی کسی کی نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اگر میں زید کی طرف جوڑ دوں تو گویا یہ کتاب کی نسبت زید سے ہو گئی یہ کتاب کسی اور کی نہیں ہے بلکہ زید کی ہے تو ہم نے کہا کتاب و زیدین کتاب ہو گیا مزاف اور زیدین ہو گیا مزافلے جس کی اضافت کی جائے جس کو جوڑا جائے اس کو بولتے ہیں مزاف اور جس سے جوڑا جائے اس کو بولتے ہیں مزافلے اب اس میں بھی قواعد ہے وہ بات بتاتے ہیں اس میں بھی قواعد ہیں مزافلے ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے کسرہ اور مزاف پر تینوں عراب آتے ہیں حسب ضرورت اگر وہ فائل بن رہا ہے تو رف کا عراب محفول بن رہا ہے تو نسل کا عراب اور مجرور ہو رہا ہے تو کسرہ کا عراب پلس وہ خفیف ہوگا نون کی آواز نہیں آئے گی یہ ساری باتیں میں ہاں باد میں جب آئے گی سوٹ پیسہ گیتے جی تو اب ابھی جو صفحہ نمبر اٹھرہ پہ جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ ہے کہ کالم نمبر ایک سے کالم نمبر جو دو یعنی علیف اور با ان دونوں میں سے جوڑی ملانا ہے الطالبو ہے ہاں الطالبو کے لگے یہاں سے لے کر کیا ہے مریضن الدکان مفتوحن التفاق مطلب سیب لذیب 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 تو کہاں تک ہو گیا تھا اس کے آگے جی چلیے آپ سوگی ہاں لذیذ جی الماؤ 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 جی الماؤ حرم جی الحجر پتھر جی حجر کے معنی پتھر ہاں تکیلوں سہی ہے الحجر سکیلوں القلم مکسور جی ٹھیک ہے القلمات الجدید یعنی نئے کلمات یہاں پر حلون مریضون اس سب لکھا ہوا ہے اس میں سے کسی کا معنی نہ معلوم ہو تو ایک کوئی ایک بولے اور واقعی سائے لوگ لکھ لیں چلے میں بول دیتا ہوں ہاں میں بولوں اور سائے لوگ ایک ساتھ لکھیں یہ اچھا رہ گا حلون کی معنی میٹھا مریضون کے معنی مریض دکانوں کے معنی دکان دکان شب جی غنیوں کے معنی مالدار طویلوں کے معنی لمبا فقیروں کے معنی فقیر کسیروں کے معنی ناٹا جی پست قد پست قد ناٹا کسیروں کے معنی پست قد یعنی ناٹا جی قلیل کے معنی دکھوڑا کاف لام یا لام قلیل کے معنی دکھوڑا جی اتفاہ کے معنی سیب کسیروں کے معنی ناٹا چھوٹا چلی آگے چلتے ہیں انجمو بعیدن پڑھنا ہے پڑھنا پڑھنا اس کو انجمو بعیدن جی کہاں تک ہو گیا تھا جی آتا ہو گیا اچھا چلی آتی انجمو بعیدن جی پڑھیو تاجمہ دو گیجی انجمو بعیدن جی بعیدن یعنی دور جی ستارہ دور ہے الرجولو واقفن الرجولو جی جی چلی کاری صاحب جی جی دسکارہ دور ہے دسکارہ دکھا ہے جی دسکارہ دکھا ہے جی عددی کو جمیل جی 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 نیو بک نیو بک نیو بک نیو بک اگر آپ کہیں گے کہ نئی کاپی تو وہ ہو جائے گا موسوس صفت موربوبیز نہیں ہے ہاں جی صحیح ہے موربوبیز نہیں ہے تادیر مالدار جی دکانو مفتوح دکانو مفتوح دکان صحیح ہے لڑکا ہے نا لڑکا الولد کے معنی لڑکا اور بچہ کہیں گے تو اتفل آتا ہے اس کے لئے اتفل ہاں تو الولد کے معنی لڑکا فقیر ہے جی ہاں اتفاہ العزیز تفاہ کے معنی سیب سیب لڑکا الطبیب الطبیبو طویل والمدرسو قصیر جی تجمہ کیجئے طبیب کی مانے ڈاکٹر الطبیبو طویلون ہاں جی جمبا طویل کی مانے لڑکا جی جی کونسا 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 والمدرسو قصیر والمدرسو قصیر کونسا کونسا چلی تجمہ کیجئے طبیبو طویلون طبیبو طویلون طبیبو 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 طویلون ڈاکٹر 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 نیچے جو لکھا گیا ہے اس کو پڑھنا ہے اور ایراب لگانا ہے تو علف لام با علف با لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے چلی آپ پڑھئے اللہ علف لام داخل کرنے کے بعد تنویر نہیں آئے گی اللہ علف لکھا ہوا ہے چار پائی سریر کے معنی چار پائی چار پائی بیڈ 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 چلی ٹھیک ہے نیچے نیچے آیا ہے خالی جگہوں کو پور کیجئے قاری صاحب الولادو غنیون جی اس کے بعد اسکر حلون جی اسکر حلون جی اسکر حلون جی الولادو مریزون جی 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 ہاں جی جی اب صفہ نمبر انیس پر جی حروف کمریا اور حروف شمسیا شمسی حروف اور کمری حروف دیے گئے ہیں تو نمبرنگ کے بعد وہ سب حروف لکھی گئے ہیں جو کمری ہیں اور پھر نمبرنگ کے بعد وہ شمسی حروف لکھے گئے ہیں شمسی حروف کو تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جب جی اور کمری حروف شمسی جو حروف ہیں جی لیف سیڈ کا جو کالم ہے نمبرنگ کے بعد تا سا دال جو لکھا ہوا ہے یہ سب کے سب شمسی حروف ہو گئے داخل کریں گے تو اس پر تشدید دے کر کے اس کو پڑھیں گے ہاں تشدید تشدید دے کر کے پڑھیں گے لام کو چھوڑ دیں گے اور رائٹ سائیڈ میں نمبرنگ کے بعد جو لکھے گئے ہیں حروف وہ سب کے ساتھ کمری حروف ہیں وہاں پر لام کو بھی ملائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو پڑھیں گے سب تو مثال ہی ہیں سب مثالیں دی گئی ہیں جیسے الابو الابو اس کے بعد البابو البابو اور البابو با ہے اس کے پہلے جو لام ہے اس لام کو پڑھا گیا ہے البابو یہاں پر دیکھیں گے التاجیرو یعنی علیف کو ڈاریٹ تاسے ملا دیا گیا لام لکھا گیا مگر پڑھا نہیں گیا وہ ہو گیا سمسی حروف التاجیرو الابو وہاں پر بھی وہی ماملہ ہے کہ ڈاریٹ الیف کے بعد ڈاریٹ پڑھا گیا ہاں الدیکو اب جتنے مثالیں دی گئی ہیں شمشے حروف میں جتنے مثالیں دی گئی ہیں وہ سب کے سب شمشی ہو گئے جیسے کمری اور شمشی بتاؤ خارج سب شمشی اور کمری جو نام دیا گیا شمشی اور کمری جو نام دیا گیا شمشی شمش شمش کو پڑھا گیا دو بار کر کے تحص write شمش خارج شمش تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کچھ الفاظ کے معنی ہوں تو اس کو بتا دوں العین کے معنی آنکھ الابو کے معنی والد خبز میں بولوں نا الابو کے معنی والد باب البابو کے معنی دروازہ الجنتوں کے معنی باغ جنت لکھ رہے نا الحماروں کے معنی غدہ الخبز کے معنی روٹی العین کے معنی آنکھ الغدا کے معنی ناشتہ بریک فاشٹ العین کے معنی آنکھ الغداو کے معنی ناشتہ بریک فاشٹ الفہ مو کے معنی مو 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 الکمرو کے معنی الکمرو کتہ الماؤ کے معنی پانی الولدو کے معنی لڑکا الہو الہو کے معنی ہوا ہوا جی ہوا ہوا جی الیدو کے معنی ہاتھ الیدو کے معنی ہاتھ ہاتھ جی الیدو کے معنی ہوا الیدو کے معنی ہاتھ الیدو کے معنی تاجر بجنس مین الیدو کے معنی کپڑا الیدو کے معنی مرگ الیدو کے معنی مرگ جی مرگا الزہبو کے معنی سونا سونا یعنی گولڈ جی الزہبو کے معنی سونا یعنی گولڈ الرجلو کے معنی جانتے ہیں آدمی الزہرتو کے معنی فول فول جی فراور السمکو معنی مچھلی السمکو کے معنی مچھلی الشمس سورج السدر معنی سینہ 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 السدر کے معنی سینہ سلنا نہیں یہ سینہ ضائف کے معنی مہمان الزائفوں کے معنی مہمان الطالبوں کے معنی سٹوڈنٹ طالب الزہروں کے معنی پیٹ جی پیٹ بیٹ جی اللحموں کے معنی گوشت گوشت ان نجموں کے معنی سدھا رہا ہے جی جی اب اس کے بعد تمرین ہے تو کہتے ہیں کہ تمرین تمرین کو ہمیں حل کرنا ہے پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے شمشی حروف اور کمری حروف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے کونES چلی داری شایئے ادھیکو ها مدرسو المدرسو الiryس от للgelس мин جی الدفتر الاخو جی صدیق میں دوست فرینڈ تو وہی تو کرنا تھا ہم کو سمشی حروف اور کمری حروف کی ریایت کرتے ہوئے یہ پڑھنا تھا صدیق ہو گیا آگے چلیں یہ ہے جی اس صلاح تو جی آج 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 جی لیف سیڈ میں جو کولم ہے لیف سیڈ میں جو کولم ہے رائٹ اور صفحہ پر اس میں پانچ نمبر پر دیکھیں تو وہ را جی جی الرأسو الاسبعو الاسبعو جی سابون ہاں السابون سابون جی سابون بتاتا ہوں الفاظ کے پاس بتاتا ہوں پڑھ لیں بھی جی اس کے پاس آگے جی جی اس کے پہلے والا میننگ بتاتا ہوں سب کی جی پڑھ لیں بھی جی آگے جی 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 اب الفاظ کے معنی لکھ لیں الاخو کے معنی بھائی الاخو کے معنی بھائی اس کی پہلے والا سب گزر چکا ہے الاخو کے معنی بھائی رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا پیغمبر سنجر جی الواج ہو کے معنی چہرہ چہرہ فیس موہ اور چہرہ بھیجا ہوا ہاں فرق تو ہے نا فب موہ دی ارسو کی معنی سر سر الاسبعو کے معنی انگلی الاسبعو کے معنی انگلی السابونوں کے معنی سابون جی سوپ الزفروں کے معنی ناخن ہاں ایسا واہی دی جتنے بھی آئے ایسا واہی دی چلتا ہے بھی اگلی سابونوں کے معنی انگلی جی سین آئین راست آشاروں کے معنی بار دیکھیں اگلے سبق میں اگلے سبق میں حروف زارہ کا استعمال ہے کروں اگلے سبق میں حروف جارہ کا استعمال ہے اپنی پوزشان کا استعمال تو اس کو لکھ لیں گے اگر تو یاد کر لیں گے تو آسانی ہوگی موسیقی 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 پری پوزیشن ان گروفے جار رہا اس کو گروفے جار رہا بولتے ہیں عربی میں گروفے جار رہا جس کو ہم انگلیس میں پری پوزیشن سمجھتے ہیں مواشر مہ، مرمز چیز 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 تم نی د thank you ہم ملتے ہیں اور سب کو لیں گے تک رو سے جار رہا بولیں گے ہاں ہروف ہبیں ایک کو بولیں گے تو حرف ہجارہ بولیں گے سب کو لیں گے تو ہروف ہجارہ بولیں گے ہاں ہاں ہاشا ہاں 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 آہا ہاں 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 آہ اس لطن bertrand ہاں آہ 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 دال ہے وہ دال اپنے انگلیس کے حساب سے اس میں آسان ہی استعمال کرنے میں انگلیس میں جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں کسی اور کے لیے اے اردو ہی میں کچھ اور استعمال کرتے ہیں جسے qerہ پر چڑیاں ہیں تو وہاں پر ہم نے county اسیں استعمال کرتے ہیں جبکہ یہاں پر پہ تو استعمال کرتے ہیں یہ فائدہ یہاں پر ہے تھوڑا سا کس کو ان استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے ان اور ان کا ہم استعمال کرتے ہیں اگر یہ کہیں یہ کتاب ٹیبل پر ہے تو ان استعمال کریں گے چیڑیاں درخت پر ہیں تو ان استعمال کریں گے یہ پیچیدگی وہاں پر ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے آسانی یہاں پر ہے یہاں پر آسانی ہے میں نے کہا کہ معنی انگلیس میں جو حرف جارہ کے جو معنی ہیں انگلیس ہم سمجھتے ہیں اردو میں ان معنی کی ریایت کرتے ہوئے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں جبکہ عربی میں جو معنی اس کا بتائے جاگہ اردو میں اس کی ریایت کرتے ہو احتمل کریں گے یہ بتا رہا تھا ہمیں اور مثال میں یہی کہا کہ درخت پر چڑیاں ہیں ہم نے پر کہا لیکن اس پر کے لئے ہم نے ان نیستعمال کیا انستعمال کیا ان استعمال کرنے تو غلط ہوتا ہے جب کبھی یہاں پر پر کیلئے ہم اللہ استعمال کرتے ہیں اللہ کے معنی پر اور پر کیلئے ہم نے اللہ کو استعمال کر لیا صحیح ہو گیا جبکہ انگلیس میں پر کہ لیے ہم جگہ دیکھتے ہوئے ان بھی لاتے ہیں مناسبت دیکھتے ہی ان بھی لاتے ہیں اور پھر کہیں کہیں پر ہم ان لے کر کے آتے ہیں جیسے ایک مشاہد مہدی درخت پر چڑیاں ہیں پر ہیں لیکن ان استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو استعمالات ہیں کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو یا اس سے گھری ہوئی ہو تو ہاں پر ہم ان استعمال کرتے ہیں ایسا ہے نا کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو یا اس سے گھری ہوئی ہو تو ہاں پر ہم ان استعمال کرتے ہیں تو انگلی شوالوں کا معاملہ یہ ہے کہتے ہیں کہ چو کی فرندے یا کوئی بھی چڑیا درخت کی آخری پتے پر نہیں بیٹھتی آخری پتے پر اوپری پتے پر نہیں بیٹھتی کوئی بھی چڑیا آئے گی تو وہ گھسٹ کر رہے اسی ٹہنی پر بیٹھتی ہے اس لیے وہ چڑیا درختوں سے گھری ہوئی ہے تو ہم نے ان استعمال کر لیا اور اگر کوئی چیز ہے کہ کوئی چیز ہے وہ دوسری چیز سے چھوٹے ہوئے ہو اس کے اوپر ہو چھوٹے ہوئے ہو تو ہاں پر ہم آن استعمال کرتے ہیں یہ سب ہے آپ گرامر میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگلیش کے منصبت عربی کے پری پوزشن کو سمجھنا استعمال کرنا آسان ہے